میں بغداد کے سفر میں تھا ابھی دو مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں بڑی عذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے نہ ہمیں آس پاس کسی لیتا اور سیاست کا نہ کسی حکومت کا نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے ہم نے تاریخ میں پڑا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے اسی لیے آلہ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں اے سرکار بغداد تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے آپ کو پتہ ہے آوارہ مت رہنا آوارہ مت رہنا آوارہ کتوں کو منسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں یا انجکشن مار دیتے ہیں آوارہ کتے اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے فالتو نہیں ہے پالا ہوا ہے کسی کا اس کو نہ منسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا کیوں پٹا ڈالے گھوم رہا ہے پٹا ڈالے گھوم رہا ہے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے یعنی جو پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے اسی لئے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتہ ہے غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے اسی لئے آلہ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد بغداد کے جو کتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے کیوں؟ آلہ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا اسی لئے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے آپ کی علاقے میں تو بہت چلتا ہے یوپی میں ابھی ہم بدوئی سے بدوئی کا کون سا ہے؟ مادو سنگھ ہاں پروگرام کر کے نکلے ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے اکثر جگہ تو یہ حال ہے ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں ٹول والے سے یہ کہہ دیا فلان صاحب کی گاڑی ہے گیٹ ہٹا ہو ہم ٹول نہیں دے گی ہوتا ہے نیتا جی کا نام لے لو فلان کا نام لے لو ٹول بھی ہڑ جاتا ہے کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلان نیتا جی کے سیکریٹری ہیں فلان آئے فلان کچھ نہ کچھ رشتے نکال لیتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں میاں جب دنیا کی یہ عارضی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں تو پھر جس کا تعلق دربارے غوث سے ہو جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے ایسے ویسے ٹول ٹیکس ماف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے اور میں اسی طرح جمع رہوں گا اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہو جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہی سے اس کا سطر چھپا دوں آپ کے پاس بڑی طاقت ہے بڑی چیز ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے بکارتا رہتا ہے تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے خوف نہیں رکھنا چاہیے آلہ حضرت نے دربارِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب فی الحال میں آپ کو کہوں چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو لیکن فی الحال جتنے مرشید ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتا ہے جو بھی جس پیل کا مرید ہے سلاسل حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتے ہیں